اسلام علیکم دنیا آج میں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں کھت گندم گاؤں والے راستے بہار سب کچھ لیکن اصل وجہ اس ویڈیو کی یہ ہے کہ میں ایک بائک کا ریویو کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اور یہ بائک پاکستان میں کافی سالوں سے آ چکا ہے یہ میرے سمجھ کے مطابق یہ کوئی چار سال ہو گئے ہیں اس کو آئے ہوئے اور پہلے پہلے ریویوز جو لوگ کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ نئی چیز ہے اس کا ذرا وہ ہوتا ہے شش پش کہ نئی چیز آئی ہے دیکھیں بڑا پیارا ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اب یہ چلا ہوا ہے اب یہ اس کنٹری میں پاکستان میں بلکہ صرف پاکستان میں نہیں پاکستان میں نپال میں انڈیا میں کافی کنٹریز میں یہ چال چکا ہے اور اس کا ریویو آپ کریں گے ہم اس نظریہ نظریہ کے ساتھ کہ یہ it's here to stay it's not a bike وہ ایسا موٹسائیکل نہیں ہے کہ ہم ریویو کریں گے کہ کوئی لوگ لیں گے جن لوگوں کو اس بائک کے بارے میں سمجھ ہے ان کو اس ریویو کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ان کا بھی یہ ہو جاتا ہے کانفرمیشن آ جاتی ہے اور جس شخص کو اس بائک کے بارے میں نہیں کچھ معلومات تو ان کو انشاءاللہ ان کی معلومات میں اضافہ ڈالیں گے تو اب چلتے ہیں بائک کی طرف اچھا یہ ہے بائک بائک کا نام ہے ٹیکن ٹو فیفٹی لیکن یہ ایک چھوٹی سی گلد فیمی ہے لوگوں کو کہ وہ سمجھتے ہیں یہ ڈائی سو سی سی ہے ڈائی سو سی سی بلکل نہیں ہے دو سو پچیس کہتے ہیں لیکن اصل جو اس کی ڈسپلیسمنٹ ہے کیوبک کپاسٹی ہے وہ ہے دو سو تیس اس کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ہے تو بڑی ہلکی فریم کے حساب سے سٹیل فریم ہے یہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھا یہ ہے ایسے بائک بھی ہیں جو چائنہ سے آئے ہیں جو الومینیوم فریم میں ہیں یا اچھے سٹیل میں ہیں یہ ان میں سے نہیں ہے اس کو بنانے میں یہ میں کہوں گا چائنیز نے اس پر تھوڑ سنا کچھ حرچہ بچایا ہوا ہے اور پہلے پہلے جب یہ پاکستان آتی تھی یہ اس کی قیمت بھی کام ہوتی تھی مطلب اس کے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ آر ایکس تری ہے اور آر ایکس ون ہے تو اس کے نسبت یہ میں کہوں گا آر ایکس ون سے تھوڑ سی اوپر ہے مطلب ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے اور آر ایکس تری سے تھوڑ سی کام ہے ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے اچھا اس کے بارے میں آپ میں آپ کو فل ڈیٹیلز بتاتا ہوں مائلج اس کی اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ چودہ پندرہ لیٹر کا ٹینک ہے اور اس کی ایوریج میرے حیال میں تیس سے اوپر ہے تیس سے پینتیس ہے بہت اچھی ایوریج کرتی ہے اگر آپ اس کو اچھے تریقے سے چلائیں اگر اس کو رف چلائیں لوگ گیز میں چلائیں اور وہ بھی ہو جاتی ہے پھر بھی یہ ٹھیک کرتی ہے ایوریج اس کی ایوریج پچیس سے اوپر ہی ہوتی ہے یہ جو میرا مارڈل ہے اس پر میں نے کافی کچھ ایکسٹریز ڈالے ہیں پہلی بات میں بتاؤں گا کہ میں نے یہ انجین گارڈز آئے ہیں تو اس سے یہ موٹسیکل آپ دیکھیں گے یہ وزنی زیادہ لگتا ہے بارہ زیادہ لگتا ہے ہیوی بائک زیادہ لگتا ہے اور پرٹیکشن بھی اس کی اچھی ہے دیکھیں یہ جو فرنٹ والا ہے یہ تھوڑ سا ٹیرہ ہو گیا ادھر لگا تھا مجھے ایک کانکریٹ بلوک تو موٹسیکل بلکل فرس کلاس فٹ فارٹ تو اس کو کوئی ایسی کوئی چوٹ نہیں لگی آگے میں میں نے سپوٹ لائٹس نیچے بھی لگائی ہیں ایلی ڈیز اوپر بھی لگائی ہیں کیونکہ لائٹس کی چھوٹی ہے ہے طاقتی مطلب ایلی ڈیز ہیں لیکن میرے حیال میں اس کو رات کے وقت ایکسٹری لائٹس چاہیے یہ اویل کولڈ ہے لیکن ہیٹنگ کا کبھی مسئلہ نہیں اس پر آیا جو باکسز اس کے ہیں یہ عام ٹیکن کے باکسز نہیں ہیں لگتے تو عام ہیں لیکن ان میں یہ ہے سسٹم ایک بٹن کھولتا ہے ایک ریلیس کرتا ہے یہ کوئک ریلیس باکسز ہیں یہ پھر آپ اتار کے ان کو سوٹ کیس یا بریف کیس سمجھ کے آپ لے جائیں تو ان میں یہ ایک فائدہ ہے نیکسٹ اس کی پرفومنس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں پرفومنس سے پہلے پہلے یہ میں الٹریشنز اور بھی بتا دوں یہ میں نے ایکسٹر بار لگائی ہے تاکہ چیزیں میں اوپر لگا دوں فون فون کا تو ہے سلسلہ لیکن اکثر میرے دو فون ہوتے ہیں ایک ہارٹ سپارٹ کی وجہ سے اور ایک پردیس کا فون ہوتا ہے جو میں ساتھ ساتھ لے جاتا ہوں تو اور مزید کیا یہ ہے ایکسٹر یو ایس پی چارجر ڈبل یہ ہے ایک سپرٹ یو ایس پی چارجر ادھر بھی ہے تو کیونکہ ڈوائسز بہت ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے یو ایس پی کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے بیٹریز کی زبردست ہے سٹارٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی میں نے سٹارٹ اس کو نہیں کیا بس اس کو رول آؤٹ کیا ہے تو تھوڑ سا میں پریشان ہوں کہ یہ نہ ہو میں کہوں سٹارٹنگ میں مسئلہ نہیں ہے اور سٹارٹ نہ ہو لیکن سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ کو آواز بھی بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے اس کی سٹارٹنگ کاربوریٹر انجن ہے ابھی محسوس ہو رہا چھنڈا ہے لیکن بہت زیادہ ریس نہیں دوں گا جب تک یہ یہ ہے کاربوریٹر انجن ہے لیکن کوئی خاص مسئلہ اس نے کبھی نہیں دیا بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک دفعہ پانی میں سے گزرا تو کارب میں وہ تھوڑ سا گندگی آگئی تھی پیٹرول نکالا تو پھر پھر سٹ ہو گیا ایک اس کے جو پرانے ریویوز میں اکثر لوگوں نے کہا کہ اس کی بریکس اتنی اچھی نہیں یہ ٹونٹی ٹونٹی موڈل ہے اس کی بریکس پر مجھے کوئی ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ اس کی بریکس بڑی ہیں بلکہ میں کہوں گا اچھی ہیں ہاں یہاں کے لوگ زیادہ پیچھلی بریک لگاتے ہیں ہم باہر کے لوگ اگلی لگاتے ہیں اگر آپ دونوں ٹائن کے ساتھ لگائیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر بریکنگ بائیک ہے ہی نہیں کیونکہ یہ چھوٹا ہے ہلکا ہے ڈیٹھ سو کے جی سے یقیناً کام ہوگا اور اس کی وجہ سے یہ بریکنگ اس کی زبردست ہے دیکھو ٹھنڈ آنہ بند ہو گیا اپنے آپ پر چلو وہ کوئی مسئلہ نہیں ابھی میں نکالوں گا اور اس کی بیٹری کو بھی چارج کروں گا اور وہ بھی آپ کو سین دکھاؤں گا وہ پہاڑی والا ہر ایک مسئلہ اس کا ہے جو میں بتا دیتا ہوں پوزیٹیوز اس کے بوت ہیں ایک نیگٹیو ہے پوزیٹیوز جو میں نے کہا لکس بھی میں نے وہ بھی اس کے بارے میں میں نہیں بتایا لکس it looks a real heavy bike اس کا رنگ کلر کوڈنیشن مجھے تو زیادہ اچھا لگتا ہے زیادہ آرنج میں آئے ہیں وہ بھی اچھا ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ it's dark a little elements of red کچھ red اس میں ڈالا گیا ہے وہ engine وہ calipers جو ڈبے کے لائٹس seat کا ایک lining red ہے پیاری بنی ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ یہ یاد رکھیں یہ cheap Chinese bike ہے اس کو نہ سمجھیں کہ یہ کوئی high quality Japanese bike ہے مقابلہ اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا ابھی میں نے انزومہ چلایا ہے کراچی سے گوادر انزومہ اور اس میں میں اگر کہوں زمین آسمان کا فرق ہے تو میں یہ کہوں گا زمین اور ساتھویں آسمان کا فرق ہے بہت فرق ہے لیکن یہ دیکھیں پرائس پوائنٹ پر دیکھیں اس کو اس کے بعد اس کی لکس دیکھیں انزومہ سے بھی زیادہ پیارا ہے RX3 سے بھی میرے حیال میں زیادہ پیارا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو پاور کا مسئلہ نہیں ہے مطلب آپ ٹاپ سپیڈ یہ نہیں ڈونڈ رہے ہیں کہ سو ایک سو دا سے اوپر تو دس اس پرابلی بیسٹ بائک اگر آپ سپیڈ بھی چاہتے مطلب جی ٹی روڈ کا سفر آپ نے کرنا ایک سو تیس چالیس کرنا ہے اور ایڈونڈ بائک آپ نے لینا ہاں ہاں تو پھر میں کہوں گا RX3 اس سے بہتر ہے بہت بہتر ہے لیکن لور سپیڈ میں ٹوک کے نسبت لور گیز کی طاقت پر اور یہ دیکھیں اس کی ویل بیس بھی کتنی چھوٹی ہے یہ نیمبل بائک سٹی یوس اور رف ٹرین کے لیے یہ سب سے اچھا ہے ہونسلی یہ سب سے اچھا ہے لیکن جیسے میں نے کہا لانگ ٹورز میں اگر آپ نے ٹارمک بھی کھانا ہے مطلب موٹر سیکل پر آپ نے ٹارمک کا سفر بہت کرنا تو ایڈونڈ چاہیے تو پھر RX3 سے بہتر آپ کو بائک نہیں ملے گا اور اگر آپ کو کوالٹی چاہیے ڈبل سیلنڈر ڈیول سیلنڈر ٹوین سیلنڈر جس کو کہتے ہیں اور سمودنس چاہیے اور جیپنیز کوالٹی چاہیے تو میرے حیال میں اینا زومہ سے بھی آگے کوئی موٹر سیکل نہیں ہے لیکن ابھی تو اس کی ہم بات کر رہے تو اسی پر ہم رہے اس پر میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں دیکھیں وہ گوپرو ایک نیچے میں نے لگایا اوپر بھی لگاتا ہوں چیست پر لگاتا ہوں ہاں اس کا جو پرابلم تھا اس کی ریر بھی بتاتا جاؤ دبل اگزوست ہے سیمیٹریکل ہے جو جو ایک طرف نظارہ ہے وہ دوسری طرف بھی وہ ہی نظارہ ہے بڑا پیار ہے اس کی ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کی چین لوس ہو جاتی ہے پانچ سو کلومیٹر کے اتنی اچھی ہے میں سمجھتا ہوں جپانی بائیک میں نے ابھی تک نہیں چلا ہے جس کی سسپنشن اس کی سسپنشن کے ساتھ مقابلہ کرے سسپنشن آٹ کلاس ہے اور میں یہ کہوں گا کہ سسپنشن کی وجہ سے اس کی لچک جو ہے بیک ویل کی اس کی وجہ سے یہ ویل اور چین میں فرق آ جاتا ہے اگر وہ سسپنشن سخت ہو ٹھوس ہو اور نہ اس میں اتنی لچک ہو تو یقیناً یہ چین لوس نہ ہو پر کیونکہ یہ جمپ اتنا اس کا جو عام ہے وہ نیچے عام یہ جو ہے یہ اتنا لچک کھاتا کہ بیٹھنے والے سواری کے لیے اور جو چلانے رف ٹرین پر چلایا ہو پانچ سو کلی میٹر تو آپ کی ایک انچ کا فرق آ جاتا چین مطلب چین ایک انچ اس کو ٹائٹ کرنا پڑتا یا آدھا انچ مسئلہ اتنا نہیں ہے وہ دو نٹ ہیں کسی مکانک کے پاس چین کو ٹائٹ کر دیں وہ جو سکروز ہیں یہ جو سکروز ہیں ان کو یہ ٹائٹ کر دیں گے اور آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ آپ نے یہ کرنا یا چین ٹین لگانا کیونکہ اگر چین لوس ہو تو آپ کا کلچ بھی مسئلہ پھر آ جاتا ہے تو یہ چین جو ہے اس کو رائٹ پسیشن میں رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ چین فیکٹری پرابلم ہے انہوں نے یہ پہلے ہی ٹھیک کر رہا تھا کہ ایک چین ٹین ساتھ دیتے لچک انہوں نے بہت دے دیا مانو شاک میں اور اس کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں وہی کر رہا ہوں لیکن ہے میرے ذہن کے مطابق وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ وہ کر رہے ہیں تو یہ ہی ہے نا کیمرہ پکڑا اور گول مول چکر لگایا کوشش کروں ساتھ چکر نہیں لگاؤں گا ساتھ چکر سے کیا کچھ ہو جاتا ہے لیکن ایک دو لگا دیتا ہوں یہ ایک ہو گیا اتنا بھی بہت ہے فرنٹ اس کا اسپیکٹ دیکھیں تو اگریسیو بڑی اگریسیو لکھ ہے یہ دیکھیں اور وہ جو اس کی فیرنگز ہیں ٹینک کے ساتھ ان میں بھی گریلز ہیں آگے جو اس کے ہنڈ گارڈ ہیں پر 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 ابھی مجھے شک پڑتا ہے نیاب لیں تو پانچ سے اوپر ہیں ہر چیز کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ مہنگ پائی یہاں کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور لوگوں کے جیب کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے تو لیکن ابھی بھی آپ دوسری بات ہے اس کے کوئی چھوٹے ایلوئیز نہیں ہیں مضبوط ایلوئیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو کہتے سپوک ویل ہونا چاہیے یہ ٹیوبلس ہیں اگر ان سے ہوا نکل بھی جاتی ہے تو اس کا حال بھی بڑا آسان ہے آپ سلوشن ڈال دیں تو سیل کر دے گا تو اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں ٹور پر جائیں اچھا میں نے سوچا ابھی مزید جو باتیں میں نے کرنی ہیں میں نے آپ سے بہت زیادہ لے لیا وہ روڈ پر ہی کرتے ہیں کیونکہ جو ریویوز ہوتے ہیں وہ اکثر لوگ ووکر آرانڈ کرتے ہیں اور میں نے آپ پہلی بتا دیا ووکر آرانڈ ریویوز مجھے تو فضوری لگتے ہیں جب تک آپ موٹسائیکل کو باہر نہ نکالیں لوگوں کو نہ بتائیں یہ کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا تو لوگ بس باتیں ہی سنتے ہیں باتیں بھی سننا ضروری ہے لیکن دیکھنا بھی بہت ضروری ہے ابھی میں نے سب سے تف ٹرین پر اس موٹسائیکل کو جو میرے قریب قریب ہے لے کر جا رہا ہوں کیونکہ یہ ایڈونچر بائیک ہے میں کوشش کی ہے کہ میرے قریب جو سخت سے سخت راستے ہیں اس پر میں لے جاؤ اس کو روڈ پر چلانا میرے سمجھ کے مطابق آپ کیا اس میں سے نکال لیں کوئی نچور کوئی اتنی اچھی بات تو نہیں ہے کہ میں اگر آپ کو ایڈونچر بائیک کے بارے میں بتاؤں اور اس کو ایڈونچر پر نہ لے جاؤں تو ابھی آپ دیکھیں گے سخت راستہ ہے ریت بھی ہے ریت کے اوپر اس کی گرپ بڑی زبردست ہے اس کے ٹائر کی جو پروفائل ہے بہت پیاری پروفائل ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فرنٹ ٹائر پترہ ہونا چاہیے لیکن اس کے دونوں موٹے ہیں اچھا لگتا ہے اور میں نے چلایا اور مجھے اتنا محسوس نہیں ہوا کہ وہ پتر ٹائر سے یا موٹے ٹائر سے اس کا کچھ کتنا فرق ہوا ہے ساتھ ساتھ میں چلاتا ہوں آپ کو کومنٹری دیتا جاتا ہوں کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے تو اس میں ٹائر یا ٹائر میں ہی جانا پڑتا ہے دوسری بات یہ کہ ٹرین ابھی مشکل ہے لیکن آگے اس سے بھی مشکل ہو جائے گی کیوں پتھروں کے تین چار کلومیٹر کے ایسے ابھی جیسے میں اب جا رہا ہوں پتھروں میں یہ اس کی گرپ بڑی زبردست ہے اور ٹوک اس کی بڑی زبردست ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے ایڈونچر بائک ہیں ان کی وزن کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں انجن سائز شاید اس سے ایک بڑا موٹسیکل کو کنٹرول کرنا ہوتا اپنی فیزیکالٹی کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ تو جب موٹسیکل بہت وزنی ہو تو پھر وہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ابھی میں آپ کو فائنل ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وزن کے لحاظ سے اس کے جو کمپیٹیٹرز ہیں رx3 وہ نیٹ ہے پتہ نہیں 20 کےجی اور وہ بھی انڈر پاورڈ ہے اس کے نسبت مطلب یہ دو سو تیس ہے وہ دو سو ہے لیکن یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑے موٹسیکل ہیں وہ میرے حیال میں اگر ایڈوینچر بائک چائنیز والا لینا میں رx1 ہی لینا ہے یہ بھی رکھوں گا رx1 بھی لے ہے اور رx3 SP میرے پاس تھا دونوں میرے پاس تھے اور میں ان کو بھی پسند کرتا ہوں لیکن یہ کچھے راستے کے لیے وہ ناکامیاب ہیں وہ روڈ کے لیے ہیں اور ان کی جو شکل ہے ان کا جو فساد ہے جیسے وہ لگتے حد سے زیادہ پیارے لگتے ہیں حد سے زیادہ تو اس حساب سے وہ پورے جیس بی ایم ڈیو جیسے لگتے ہیں دیکھیں اب پتھر پھر آ رہے ہیں اب یہ اس کی پراپر رویو ہے یہ ایڈونچر بائک ہے رف ٹرین کیلئے ہے روڈ تو یہ چلے گا میں روڈ پر اگر اس کو لے جاؤ تو آپ کیا فائدہ ہوگا وہ میں نے بوت لے لیا اور باتیں بھی زیادہ میں نہیں کی ہیں آپ کی تو میں نے سنی نہیں اس لیے دعا یہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے کومنٹس دیں گے اور میں آپ کے کومنٹس کو جواب دوں گا فیلحال میری طرف سے اجازت اللہ آپ کو خوش رکھے صحت اور تندرستی دے اور